بلدیف کمار دی پارت آئے بلدیف کمار دے معاملے نو لے کے ایک وڈا خلاصہ آج ہوئے ہے بلدیف کمار نو پاکستان دے گائک نے جانو مارندی تمکی دیتی ہے سو جستی لائل پوریا جنہیں وٹس ایپ کال کر کے بلدیف کمار نو تمکی دیتی گوپال سنگھ چاولہ نے بھی ایک وڈا خلاصہ کیتا ہے بلدیف کمار نو لے کے کہ بلدیف کمار بیرہ ساتھی ہے سو جیل تو اور تو بعد بلدیف سکھ بڑیا ایوی کھلا سا چاولہ والوں کیتا گیا سو بلدیف کمار نو لے کے وڈا خلاصہ گوپال سنگھ چاولہ نے کیتا ہے حالانکہ کننا ساتھ کننا چھوٹو بھی یا جاننڈ دی کوشش کرانگے پر بلدیف کمار نو تمکی دیتی گئی ہے پاکستان دے گائک والوں جستی لائل پوریا جیدہ نا ہے گا اس نے بلدیف کمار نو جانو مارندی تمکی وٹس ایپ کال رہی کتی ہے بلدیف کمار نو پاکستان دے گائک نے تمکی بھی دیتی ہے بلدیف کمار جو کہ پاکستان تو پارت آئے نہیں ایتھی رہ رہے نہیں کھننا دے بچ اور جے گل کریے تھا ہن اسائلم یعنی کہ ناغرکتہ دی مانگ او کار رہے نہیں تھے جس سے سرکار بھی چار بھی کر رہے پر دجھے پاس سے او سوال کھڑے کر رہے ہیں پاکستان دے بچ کاٹ گڑتی بائیچارہ سرکھے تو نہیں ہے گا جو سوال پہلا بھی اٹھے پشلے گھپتے تو لگاتا رہے سوال اٹھ رہے ہیں جدو ایک کسکھ کڑی نو جبرن ترم پریورتن کروا کے او دا نکاح کروایا کیا آنکڑے بھی سامنے آئے کہ کنے کو ہور ترم پریورتن ہوئینے پر پاکستان دے بچ واقعی کٹ گرتیاں دی سیچویشن ہے کچھ ہو جاننے دی کوشش کرنیا بلدیف کمار جی آپ ساڑے نا لائف جڑ چکے ہیں بلدیف جی بہت بہت جی آئے ہیں تھوڑا لیونگ انڈیا نیوز دے بج بلدیف جی میری آواز سے تھوڑے تک پہنچ رہی ہے تے سوال میرا ہے کہ لگاتار کل تو اسی تو انو ویکھ رہے ہیں کہ تسی کئی سوال خڑے کر رہے ہو میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ کٹ گرتی پائی چارے نو لائکے پاکستان دے جو لگاتار سوال خڑے ہو رہے ہیں پہلا کڑیاں نو جبری ترم پریورتن کرا کے نکاح کرانا اور کلے سکھ ہی نہیں ہندو سکھ عیسائی جننے بھی کٹ گرتی پائی چارے نو لگاتار ہوتے ہو رہے ہیں میں سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان چاہ اے حالات ہون زیادہ بڑھے نے اور نوی سرکار تو بات یا پچھلے لمبے سمیتے تو اہی حالات بن دیا رہے ہیں نہیں پہلے پہلے دے اس طرح حالات اتنے خراب نہیں سن جڑے ہون ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کہ پہلے تو پہلے تو اتنی میڈیا بھی نہیں سی پہلے اتنا پتہ بھی نہیں لگ دا سی ہون باقیدہ اور لوگ کا اندھا پتہ لگ جان دے ٹھیک ہے اگر اگر تسی کہن دے ہو تو اتھے کوئی جڑے سن تو سن تو مایگریٹ ہوئے لوگن باقیدہ تو اور انہوں کو جا کے انہوں کو معلومات کرو کہ کس سن دے ہوئی پوزیشن ہے سن دے ہوئی جبران کڑیاں مسلمان کی جان دی ہیں کہ نہیں ہون دی ہیں ٹھیک ہے دو جی دو جی گل ہے کہ ہون ننکانہ صاحب دے ہوئی ننکانہ صاحب دے ہوئی تمبو صاحب دے ہوئی جڑی آہ کڑی ساری لے کے گئے ٹھیک ہے پھر پھر ترہ دن بعد چار دن بعد کڑیاں دیئے اوہ کڑی جدو آگئی ٹھیک ہے اوہ دی زندگی تا برباد ہو گئی کیونکہ ساڑھے ساڑھے مونڈی اج کو ہی نہیں لیندہ اس طرح اس طرح اس تو پہلے پشاور پشاور تو کڑی گئی ہے اوہ دینا کوئی ویادی کر دا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گوپال چاولہ لگیا ہے میڈیا تے میرے خلاب بولے گوپال چاولہ نو میں کہنا وائی گرونو من ٹھیک ہے تو سا دی پولا کھل دیا پہین تو سا دی پولا ایسی وجہ نا کھل دیا پہین کی کر دے پہ تو آپ پہ بولتے ہیں ٹھیک ہے کہ خالستان خالستان تحریک خالستان تحریک واسے بلدیو کہندہ سی کہ منو خالستان تحریک دے میں شامل کر دے ہو وائی گرونو منو میں ایمین ایدی سیڈ چھوڑ لیتی ٹھیک ہے میں اللہ اللہ چیزیں تو اپنا دور رکھنا ساں میں اتھے بھی آیا سام بچیدہ ٹریٹمنٹ کرنے واسے تے سالم اس سے واسے لیتی ہے کہ میری جان نو ہو رہو تھے کیونکہ جڑے پاکستان دے بھی سکھن میں نا نہیں دہ سکنا میں گرو دی ساؤں کھا کے کہنا کہ اولہ نہیں کہنے کہ بلدیو اگر تُو سیٹ ہو گئے تے اسی بھی آو نہیں نہیں میں اوہی چیز سمجھنی چاہ رہے ہیں بلدیو میں اوہی چیز سمجھنی چاہ رہے ہیں جڑی گل تُسی بھی کہہ رہے ہو پاوی گوپال سنگھ چاولہ دا تُسی ذکر کر رہے ہو ٹھیک ہے آج کئی گلہ گوپال سنگھ چاولہ نے بھی بولی یعنی گوپال سنگھ چاولہ پہلا بھی کئی گلہ بول دا ہے میں انہوں نے نہیں جا مانگا چونکہ خالستانی میں آجوں دی گل نہیں کرانگا میرا کہندہ مطلب ہے کہ تُسی جڑی گل کہی کہ سندھ دی کڑیاں دا ذکر تُسی کیتا پشاور دی کڑیاں دا ذکر تُسی کیتا پہلا سی کئی وار وکھے ججیا کرنو لے کے کئی کٹناوا ہویا دو دا حقیاں پہلا دس سال پہلا میں آپ انہوں کوور کیتا کہ جویں سکھ منڈیاں دے سر تڑتو علا کر کے گردوارہ سیب دے بار رکھے گئے سی کی اسوے لیوی ای حالات سی گے پاکستان دے وچھ کہندے کے وکاس ہویا لوکان دی سوچ بدلیے کی لگ دے گے تھو نو سوچ بدلیے پاکستان دے وچھ مائنوٹیز نو لے کے نہیں او تو ہندہ رہن دے سی نا مگر ہونٹے بے کو پاکستان دے وچھ سکھ سکھے ہو رہے نم مسلمان سکھے ہو رہے میں تا سارے ہمیں سے لگ گیاں میں کلا میں کلا سکھ تے ہندو کمیونٹی وچھ نہیں میں سارے ہندے لگ گیاں ٹھیک ہے ہون بھی میں تو سنو فیس بک تے بکھا سکنا میں ایک سکرین شاٹ لیتی ہے پاکستان تو بندی دے میسیج آیا ہے ٹھیک ہے کہ کافر کافر ساڑا قدو بھی نہیں اپنا ہو سکتا ٹھیک ہے تے اوہ دے بہوجود میرے اپنے سکی ویر میرے خلاب سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں پاکستان دے وچھ ٹھیک ہے تے اوہ دے مسلمان لکھ دیں کہ کافر ساڑا اپنا نہیں ہو سکتا ویکو ویکو ساڑے گروہ نے بھی کیا سی ٹھیک ہے کہ تلچ آدھ بوڑ کے تے اتنی سماعہ اے لوگ چکڑن پھر بھی لن تے وشواس نہیں کرنا چاہیے اے اوہ لوگن جڑے جڑے ساڑے نہیں اپنے ہو سکتے میں وائی گروہ سے اپنے سکھانو بیٹی کرنا جس طرف گردواری میں اتنی ازادی مل دی ہے تسی سوال کھڑے کر رہے ہو میرا کہندہ مطلب ہے کہ تسی ہوتھے رہے ہو نمبہ سماعہ تسی ہوتھے سیاست بھی کتی ہے اے سوال تھوٹے زینچ پہلا کیوں نہیں آئے ہندوستان آکے تسی لگاتا رہے سوال کھڑے کر رہے ہو دیکھو میں پاکستان دی طرف نہیں کر رہا پر ایک بڑا سوال لگاتار کل تو سوشل میڈیا تھے یا ہور پلیٹ فارم تے بھی اٹھ رہے ہے کہ بلدیو کمار ہون آخر ہے اگل کیوں کہہ رہے نہیں پاکستان چرین دے ہوئے بلدیو کمار نے اگل کیوں نہیں کہی پاکستان دے ہوئی کس طرح کہوں پاکستان دے ہوئی میں پہلے پہلے جو بولے ہاں ٹھیک ہے جس ٹیم جس ٹیم میں بولے ہاں پی ٹی آئی دے ہوئی ساں میں پاکستان دے ہوئی میرا ویق سکتے ہو میرے سپیچ ویق سکتے ہو میں باقیدت ہو اور ہر درنے دے ہوئی شامل ہوئی ہر جگہ شامل ہوئی گردواری دے ہوئی میرے تیف آئی آ رہا ہوئی ہن ٹھیک ہے آہ یہ ہور جڑی 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 چیزاں میں بیک ہی انہوں تھے ٹھیک ہے او تھی حاک دی آواز چکو ڈاکٹر سوران سنگھ نے بلدیو نے قتل کیتا ہے اگر بلدیو نے قتل کیتا سی تو باعزت بری کس طرح ہندہ سی اپے اپے قتل کر لیندن پھر لگا لیندن الزام سکھا دے انہوں آپس دا معاملہ دے دے اندن سارا کجا یہ سائی اپے کر دی پھائیے مضا تسی تسی ہے کہنا چاہ رہے ہو کہ آہ سوران سنگھ قتل دے معاملے جو تسی باعزت بری ہوئے ہو پر او دے پچھے بھی جڑی اندرونی سیاست پاکستان دی ہے اوہاوی ہے مضا اس کر کے اندھا سارا کچھ آپ بلکل بلکل ہوئی کر دے پائیں سیاست سو میں میں جس میں جس دن نکلیا آہ چھبیس اپریل میں بھائی میں بری ہویاں ٹھیک ہے تے ستائی اٹھائی انتی میرا خیال ہے ستائی ستائیس تاریخ نو رنجیت رنجیت جڑا گرگران سب اگے پشاور دے بیٹھ کے بینتی کردہ سی کہ میں جڑا گرگران سب دے سامنے بیٹھ کے اے ہی کہندہ سی کہ جڑا لوگ ٹیرریسٹ ہیں اوہ لندہ کوئی تارم نہیں ہیں گرگران سب دے سامنے بیٹھا سی ٹھیک ہے ٹھیک دو دن بعد اوہ دکان دے میں اس قتل ہو جاندے جڑا بندہ سچ بول دے اچھا بابو چرنجیت دے ریکارڈ بیکھو بابو چرنجیت نے کیلے سمیتے اپڑے لوگان دے آواز نہیں چکی جڑا سچ سچ ہندے سچ سچ ہندے ٹھیک ہے سورن سورن میرا ویر سی میرا کزن سی میرا رشتدار سی میری میری ماں سی دی کڑی ہو دے کاروی آئی ہے ٹھیک ہے آج اوہ دا پتر چیخہ مار دے کہ میرے پیوہ دا قاتل ٹھیک ہے جدو میں بڑی ہو یہاں اس تو بعد ہو دی کوئی سٹیٹمنٹ ویکھو نا میں میں صرف ہو صرف اے کیتا ہے کہ میں اپنی سنگت نو نہ تنگ کرا سکت نو تنگ کرنے وسے اگر میں ہوتے تنگ کر دا ٹھیک ہے میں اولا مسلمانہ نے ملتے ادھے تو کیس بھی کر سکنا ساں ہر جانے دا کیس بھی کر سکنا ساں مگر سوال سوال کل تو ہور کل بلدیب کمار جی میری آواز جی تھوڑے تک پہنچ رہی ہے تو میرا ایک کو سوال ہے کہ کل تو ہور چرچہ ہاں بھی چال رہی ہیں کہ بلدیب آواز تھوڑی جی وہ آ رہی ہے آواز تھوڑی میری آواز جی گونج کے آ رہی ہے میں انہوں ٹھیک کرانا میں ایک چیز تھوڑے تو سمجھنی چاہ رہی ہیں کل تو ایک چرچہ ہور بھی چال رہی ہے بلدیب کمار بلدیب سنگھ کے میں ہو گیا ہونے ساری اگر نہ سامنے کیوں آ گئی یہاں ایک تھوڑے کچھ ڈاکمنٹس لگاتار سوشل میڈیا تھے آ رہے نے بلدیب کمار جی میری لگاتار سوشل میڈیا تھے تھوڑے کچھ ڈاکمنٹس آ رہے نے جی دیچ لکھے ہوئے کہ میں آ رہے ہوں جتی ہی آ رہے ہیں سٹے کنٹری کنٹری جتے سٹے اسی کر رہے ہو پاکستان کہ پاکستان دی ناغ رکتا ہے یا بلدیب کمار دا جنم کتھے ہویا پہلے اصلیت پتا لگے بلدیب کمار ہے کون چاہرہ پندرہ سوہ بلدیب بلدیب تباکستان پاسپورٹ ویچھ ویک سکتے ہو بلدیب دا ہور پریوار ویک سکتے ہو بلدیب جی ریلیٹیو وان او لنویک سکتے ہو پنجاز اپ باکستان تو اور جانے ساڑی بنگور ہے گردواری چوہ کھو مونہ سکھن سارے کئی سرینے ہیں مونہ سکھن جیڑے لاندے ویچ سکھ بانے دیکھے اگر اج سورن سنگھ دا پتر ایشو چک دا ہے ٹھیک ہے کہ بلدیو سنگھ نہیں سی تو تیرا اوریجنل ڈیڈی کون ہے اجے سنگھ تیرا ڈیڈی اوریجنل کون ہے تیرا پیوہ ہون بیجڑا ہے مونہ ہے گلزاری لال تیرا اوریجنل پیوہ ہے سورن سنگھ تیرا اوریجنل پیوہ نہیں سی تو اپنے ماں دے نہ لائے سیں ٹھیک ہے سورن سنگھ نے تنہوں اس ٹیم مونے تو کیس داری بڑھائے تو میرا رشتدار ہے میں تو سنو اچھی طرح جاننا اے نہ کرو اف آوان نہ پھیلاؤ تیرا وائی گروہ انہوں منو دلالیاں چھوڑ دو آ جاؤ آ جاؤ اندوستان دے ویج تیرا میں وائی گروہ دی ہون بھی ساو چک کے کھا کے کہہ سکنا کہ بلدیو نے نہ آج تک کسی نے دہسیا کہ اندوستان دے ویج اپنے سنگت نو منگو تیرا نام انہوں کوئی استعمال کار رہے میں اپنی تروتی لگا ہے میرا اپنا دل سڑی ہے میرا اپنا دل سڑی ہے جوڑی اپنی دھرتی ماہ دے خلاف بول سکتا ہے نا وہ دل سڑی ہے میرا دل سڑی ہے اندرو میں تائی بھولا پیاں خان صاحب نے خان صاحب نے میں اپنے موڑے انتے لائے سی کیوں سڑی ہے کیوں سڑی ہے جیل دو سال رہے ہیں جیل دو سال رہے ہیں جیل دو باقیدہ طور منو ہر روز تبلیغ ہوندی سی ہر ویلے ترم دی باشا دین دے سن مسلمان ہو جا مسلمان ہو جا کھالا ون کھالا ون اتھے قسمہ منہ اتنی تک آفر آئین کہ مسلمان ہو جا تنہا سی باہر کٹ دینے مگر نہیں میرا پنجے والا ہے منہ اس تے وشواس ہے میں اس دے استان پنجا صاحب تے ساری عمر گیاں میرے پنجے والی برکتوں میں جس دن آ رہے ہیں میں رہتی بارہ بجے کاروں نکلیاں میں بارہ بجے نہیں سوری میں چار بجے کاروں نکلیاں تے میں سدھا پنجے صاحب میں جا رہے ہیں پنڈی تے میں اتھے ہائی ایس نو روکیا ہے اوہ ڈرائیور جیلے ڈرائیور نا میں آ رہے ہیں اے پوچھ بھی سک دیو میں پنجے صاحب اتھے روکیاں پل تو اپنے سمان ہو چک کے تنال لو تھاں اتھو گڑی لیتی ہے پنجے صاحب گیاں ماتھا ٹیک کے آیاں میرے درشن ہونے سن میں ہون بھی اتھے اپنے جن دن آل امرت آندہ سی جتنے میری ویر سن میں انہوں نے امرت دیتے ہیں اچھا میں نوی گلد اصو بلدیب کمار جڑی حقیقت ہون دیئے ہیں میں بھائیور کو گلنی چھو بانا میں انسان پروانی کہنا ہے تُسی کہہ رہو عمران خان صاحب نو تُسی موڈیاں تے چکے تھے آج کیوں حالات بدل گئے بلدیب کمار جی جی امران خان صاحب نو تُسی موڈیاں تے چکیا ہے تُسی جو نا دی پارٹی دا حصہ رہے ہو تیاج پاکستان دے ویچ حالات کیوں بدلے نے ہوتے ایک نوے بدل دی گل کر دے ہون دیسی پاکستان دے حالات اسی ویسے نہیں بدل سکتے ٹھیک ہے کیونکہ اگر تُو کسی دے کار دے دروازے روز کھٹ کھٹ آئے ہیں تیرے کار دے دروازہ کون چھڑو گا کیونکہ اگر تا مطلب کی تھوڑا اسی افغانستان نو چھیڑے اسی افغانستان نو چھیڑے افغانستان دے ویچ پاکستان لگے بنگلہ دیش دے ویچ پاکستان لگے ٹھیک ہے ریشیا نو ٹکڑے کرنے دی پاکستان لگے اسی ایران دے ویچ ہاتھ مار رہے ٹھیک ہے انڈیا دے ویچ کشمیر دے ویچ ہاتھ مار رہے چیزاں بیک لے کہہ بھی ٹھیک ہوگا اچھا کشمیر کلے کشمیر آج تیرا اتھے کانٹرول سارا فوج جدے کول ہے میں اوہی تیز چھوٹے تو سمجھنی چاہ رہے ہیں بلدیو جی جڑی گلت اسی کہہ رہے ہو نا کہ کشمیر چھوی ہاتھ مار رہے تسیتے اتھے رہے ہو میں تھوڑے تو اوہی چیز سمجھنی چاہ رہے ہیں کلے کشمیر یا پنجاب نو لے کے بھی پاکستان جی جڑی نیتیں یا خالستان یا انہا تاکتانو یا تھوڑے جڑے ساتھی جڑے ہونے کہہ رہے بلدیو تے میرے نال رہے ہیں اور بلدیو باچ سکھ پڑے ہیں یعنی گپال سنگھ چاولہ شہد اجے لوگ پیوں نا جی نال ملے ہوئے ہیں اے تو وائی گرو وائی گرو اولن دی سچائی ہون موتیں لے کے اندھے انہوں بہت خوشی ہون دی ہے کہ اولن دی مو کل اپے نکل دے کل شام محمود قریشی صاحب دے اتھے نکل آیا کشمیر اندوستان کا حصہ ہے اج گپال چاولہ دے مو تو اپے نکل آیا ٹھیک ہے کہ بلدیو انڈیا سالم لے رہے بلدیو اس وقت سے ڈراما کر رہے ٹھیک ہے پھر اے کہندہ ہے کہ بلدیو بلدیو نے منو کیا سی منو خالستان تحریک دے وکلے لو ٹھیک ہے جدو میں خالستان تحریک دے وچھا پڑے آپ نو میں پہلے اتنی دیچکن کل نکلے ہیں میری اپڑی بچی بیمار ہیں میں ادھے ٹریٹمنٹوں سے آیا سا ہندوستان پر بلدیو کمار جی میں ہون بھی اپڑی بچی میں اگر ادھے تھی آ رہے ہو سکے چلو پروار کا مسئلہ ہے تسری پریوار کر کے آئے ہو پر کئی تھا ماتے چرچہ میں ہونے کے تھوڑا تے ہندوستان پہلا ہونے آنا جانا رہے چونکہ تھوڑا سورہ پروار ہے تھی یہ جتھے تسری رہ رہے ہو سو سوال ایسے کر کے بار بار اٹھ رہے نے کہ کوئی ساجش ہے بلدیو کمار دا ہے ساریاں گل نہ کہنا یا واقعی سچا ہی ہے اے تو ہونو وائی گرو ویلے ویلے نو دسے گا میں آپ پہ اپنے مو تو نہیں بول سکنا انڈین انڈین ایجنسیاں اتنی تیز ان او آپ پہ انکوائری کار لیا گی کہ بلدیو کس وصیح ہے کی کرنے وصیح ہے او لندہ کام میں ادارے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اگر میں کھو ہاں تے او تو سنو بھی چوٹ لگ سی اگر بشواس نہیں ہوندہ میں سکھا میں گرگران سیب تو میرے تو ہڑی کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے میں گرگران سیب نمنا میں او دے واسطے ویکو جس ٹھیک مرضی ہے پا میں انڈین ایجنسیاں میرے معلومات کار لیا گا صفائی کلیرنس کار لیا گا اچھا جب پاکستان ان کرتار پور کوریڈور خول رہا ہے کرتار پور سہدے لانگے نو لے کے چرچامہ لمبے سمیتو سی گیا کئی لوگ کہندے نے کہ پاکستان دے نیت صاف نہیں ہے گی پر اسی تے ارداس کرنے یہاں کہ خلے درشند دارے ہون ہر سکھ ارداس کردہ تو ارداس شاید پوری ہوندی نظر آ رہی ہے تھانو لگ دا کہ ارداس پوری کرندے پچھے پاکستان دے کوئی ناپاک حرکت یا ناپاک بنشاتے نہیں ہوئے گی جڑے حالات بنے ہیں ادھے وچائی نظر آندہ پہ کہ ادھے پچھے بھی ہے کوئی سازش ادھے پچھے بھی سازش ہے نظر پستر آندہ ہے وہ ریکھو اگے اگے نکل آنگا کرتار پور دے وچ کی سازش ہے تو سنو نظر آ جائے گا آپ پہ نظر آ جائے گا کی سازش ہے اگر خان صاحب اتنا چاندن کہ کرتار پور بارڈر کھولے پاکستان دے جڑے سکھاں بچیاں زیادتیاں منارٹی نہ لو رہے ہیں انہوں نے کیوں رائٹس نہیں پوچھتا میرے سواد تو جڑے رشتہ دار سارے میرے خلاف سٹیٹمنٹ ڈیرے ہیں اپنے اپنے فیمیس کرنے اپنے اپنے کارنے اپنے فیمیس لوڈ ہی نہیں ہیں میرا پنجے والا ہر جگہ عزت دیتی ہے اسی حصہ تو منگے ہیں اسے پنجے والے نے ہر جگہ عزت دیتی ہے تے اگے بھی دے ہوگا چلو میں ایک آخری سوال تھوڑے تو ہون تو اسی کہہ رہے ہو کہ پنجے والے نے عزت دیتی ہے صاحب شیل کو نانک دیف جیتا کسی گال کر رہے ہو سپاون پویتر ترتی تو تو اسی ہو میں سمجھنا چاہ رہے ہاں کہ ہونڈ بلدیو کمار جی ساڈینار جڑے سی بہت بہت تنوات بلدیو کمار جو کی جانکاری دے رہے سی کہ جو حالات ہوتھے پاکستان دے بچھائے گئے وائنورٹیز نو لے کے او ٹھیک نہیں ہے گے نالکرطار پوٹ شاہب دے لانگے نو بھی لے کے بھی بڑے سوال خڑے کے تینے اجازت دے ہو تنوات